محسن بیگ صاحب ابھی وقفے سے پہلے آیاز امیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کسی بندے کو غائب کر دینا یا کسی کو راہ چلتے تشدد کا نشانہ بنانا یہ تو پاکستان میں اب جرائم کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں لیکن آج اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے ایک فیصلہ دیا ہے چیپ جسٹس اترمنیلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ باتیں تو سب کرتے ہیں کہ ہم لا پتہ افراد کو ریکور کریں گے لیکن عملا کوئی کچھ نہیں کرتا اور ایک رپورٹ جو وہاں پیش کی گئے اس کے مطابق چوراسی سو میں سے ابھی چھ سو لوگ لا پتہ ہیں اور چیپ جسٹس صاحب کہتے ہیں اتنی پولیس کو بھرتی کیا گیا ان کا کیا کام ہے اتنی لوگوں کو اٹھایا گیا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے ان کو اٹھایا اور ریاست لا پتہ افراد کو بازیاب کرے اور متاثرین کو مطمئن کرے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر نو ستمبر تک ان متاثرہ یہ جو افراد ہیں جو غائب ہو گئے ہیں ان کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو پھر ہم وزیر اعظم کو بھی عدالت میں بھلا سکتے ہیں تو معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا سیریس ہو گیا اب یہ بتائیں کہ مجھے تو یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آٹھ یا دس بندے پیش کر دی جائے عدالت میں لیکن جو لا پتہ افراد ہیں اس کی جو لسٹ ایک جو دیفینس آف یومن رائٹس کی ہے وہ ایک اور لسٹ ہے وائس آف بروچ میسنگ پرسنز کی لسٹ کچھ اور ہے اور جو آج عدالت میں لسٹ پیش کی گئے وہ کچھ اور ہے یہ مل ملا گئے تقریباً دس بارہ ہزار لوگ بنتے ہیں اتنے لوگ جو ہیں ان کو نو ستمبر تک کیسے عدالت میں پیش کیا جائے گا پاسیبل نہیں ہے جی بسیکلی ریاست جو ہے وہ فیل ہونے کی طرف جاری ہے لائن آرڈر آئین قانون اس پہ تو کوئی شخص عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں کچھ کیسز تو ایسے ہیں جن میں لوگ اپنی مرضی سے کہیں گئے اور غیب ہو گئے اور کچھ لوگ جنونلی اٹھا لیے گئے اور جن کا کوئی پتہ نہیں چلا ابھی یہ کیس کیونکہ پچھلے کوئی پندرہ بیس سال سے چل رہے ہیں یہ ساری مختلف عدالتوں میں اور مجھے ابھی بھی اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا اگر آپ کہیں کہ جی یہ دس پندرہ لوگ تو باقی لوگ کہاں ہیں یہ دس پندرہ لوگ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی سپریم کورٹ میں پیش کر دیئے گئے تھے کچھ لوگ کراچی سے تھے لیکن یہ کیس بھی ایک جنرلسٹ کے بارے میں ہے مدسر نہ رو جی میں نے بڑا فالو کیا جی وہ کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو اس کو قانونی طریقے سے آپ کورٹ میں لے کے جیسے اریسٹ کریں مطلب یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ غیب ہو گیا نہ اس کے لحقین کو پتا چلے کہ کہاں ہے نہ اس میں رول آف لاؤ کا ہی نظر آتا ہے یہ تو بنانا سٹیٹ ہے کہ آپ کسی کو پاور کے زور پر اٹھا لیں اور پھر اس کا پتہ ہی نہ چلے اور عدالتیں اتنی ویک ہو کہ وہ آپ کو اس طریقے سے آرڈر بھی نہیں کر سکتی اچھا عیاز امیر صاحب آپ وے فارور بتائیے کہ اب اگر نو ستمبر کو یہ لاپتہ افراد عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے وزیراعظم صاحب کو عدالت بنا لے گی اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے بعد پاکستان میں قانون مزید مضبوط ہوگا یا مزید کمزور ہو جائے گا ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ اور ہے تو اس بچارے وزیراعظم کی سرزنش کرنا تو اس نے یہی انگلی اور کیونکہ یہ وزیراعظم ہے جن کو شوق یا انگلی کھڑا کرنے کیونکہ دیکھیں جی میں وہ اتنے دنوں میں وہ کر دوں گا کر دوں گا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہے یہ جو مسنگ پرسنز ہیں اس کا عمل کہاں سے اور جن لوگوں نے اس مسئلے کو تھوڑا زیادہ اٹھایا ان کی طرف پھر نرازگی کتنی بڑھ جاتی تھی یہ ہمارے سامنے ہیں تو بچارے سیویلین پرائم منسٹر کو یا سیویلین حکومتوں سے اس مسئلے پہ پوچھ کے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے ان کا تلوک ہی نہیں ہے اس مسئلے سے آپ نے تو بات ہی ختم کر دیا